نمسکر دوستو میرے خاص سواگت کرتی ہوں اس کے سمپل فوڈ میں تو میرے سے جوڑے رہنے کے لئے میرے چینل کو لائک کیجئے سیئر کیجئے کومنٹ کیجئے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن جھوڑ دبائیے گا جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ان کا دل سے بہت بہت دھنے بات جنہوں نے نہیں کیا یا جو میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز دوستو جرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن جھوڑ دبائیے تاکہ میرا کوئی بھی ریسپی سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے تو دوستو جنہوں آپ کے ہی پیار رسیوگ کے قرن میں ہی ہاں تک آئی ہوں اور چاہتی ہوں کہ آپ اپنا پیار سیوگ بنا کر رکھیں تو چلیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف بنانے جا رہے ہیں کڑھائی مشروب تو اس کے لئے دیکھ رہیتا ہمیں کیا کیا چاہیے پہلے تو مشروب چاہیے کیونکہ ہمیں بنایا ایک کڑھائی مشروب اور ادھر دیکھتے ہو کہ چاہیے ہمیں چاہیے پیاز بڑے بڑے کٹے ہوئے کیونکہ ہمیں اسے پیسنا ہے اور یہ چاہیے شملا مرچ تماؤٹر حرہ دھنیا حریم مرچ اور چاہیے ہمیں کستوری میتھی یہ ادرک کچھ موٹے موٹے کٹی ہوئی ہے یہ لسن ہے اور کچھ جولین ادرک کٹے ہوئے چاہیے اور چاہیے ہمیں گھی ریفائن ڈوئل پانے کے جگہ ہم دودھ کو یوز کریں گے اور مسالوں میں ہمیں چاہیے دھنیا پاودر خلدی لال مرچ نمک اور یہ ہمارا ہے کڑھائی مسالہ تو دیکھیں ہم نے اپنے پہائی رکھئے اب اس میں ہم دالیں گے تیل ابھی ہمیں سالے ٹیمارٹر پیاج کے گھنے گا ہے تو ہمیں کمی تیری رہی ہے تو یہ دیکھیں ہمارا تیل گرم ہوگے اس میں ہم ڈالیں گے پیاج دیگرم پھر دیکھیں ہماری ٹرمارٹر ڈالیں اور اسے اچھے ٹک پکنے کا سن پکا لیں پھر دیکھیں ہماری ٹرمارٹر کا اچھے سے بین کیا ہے اب اسے ہم نکال کے ہم پیسٹ پنا دیں تو دیکھیں ہمارا تیل تھا اسے ہم تھوڑا سا گئی ڈالیں گے گی ڈالیں گے اسی میں ہم مشروب ڈالیں گے اس کو ہم فرائی کریں گے اور اس کے اندر ہم تھوڑا سا نمک اور جاؤں تھوڑا سا کڑھائی نسالہ تھا موڈ ڈالیں گے ہم نمک Soul ڈالیں گے ڈالیں گے آپ جائے کھائی دوسری طرف ہم اپنا مسائلہ بھونیں گے پہلے ہم تیل ڈال لیتے ہیں ہمارا تیل گرم ہو گیا ہے اس کا نام جو ہمارے جولین کٹے وے اد رکھتے وہ ڈال لیں گے اور ڈال لیں گے ہمارا جو ہمارا مسائلہ داؤس پر آم لیں گے ڈال رکھ ڈال کریں닙ی پیسٹ ڈال رکھم ڈال رکھنا پوڑر دو سے تین چمچ لمک ہنڈی لال مچ اب اسے مسالوں کے ساتھ ہم اچھے طرح سے پکا لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا مشروع مچھ سے پھائی ہو گیا ہے اب اسی میں ہم مشروع مچھ سے پھائی ہو گیا ہے اور اسے بھی اچھے سے پھائی کریں گے یہ دیکھیں ہم نے شملہ مچھ کو بھی اچھے پھائی کر لیا ہے اب اسے ہم زیادہ نہیں پھائی کریں گے کیونکہ اسے تھوڑا فرنچی رہنے دیں گے اب ہم گینس کو آف کر دیں گے اور اس کو بھی چھوڑ دیں گے جو ہماری گریو ہو جائے گی تو یہ دیکھیں ہماری جو گریو ہے یہ مسالہ بھی پک چکا ہے ہمارا اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے سسوری میں تھی اور ڈالیں گے ہری میرچ یہ ہم نے مکس کر لیا اب اس میں ہم ڈالیں گے دووٹ دووٹ ڈالنے کے بعد ہم مسالہ تھوڑ دے تک پکائیں گے دووٹ ڈالیں گے بھی دووٹ ڈالیں گے ہمارا یہ مسالہ جو گریتے ہیں اس کے اندر ہمارا جو Dusan ماشیم لامیشتہ گوگران لینے اسی مکستہ لینے چیزے موسیقی پڑھائی مسالہ 2 چمنٹ موسیقی 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 دیکھیں ہمارا یہ پک گیا ہے اب اسے ہم سال کر لیتے ہیں دیکھیں ہم نے اپنا کھڑائی مشروب ہم نے سال کر دیا ہے دیکھیں یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور خانے میں اس سے زیادہ بھی اچھا لگ رہا ہے کھاپ بھی بنائیے کھائیے اور سکو کھلائیے تب تک کے لئے نمشتہ ملنے بات موسیقی